ہی میں نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم اللہ سیدنا محمد انوالہی ای خدری حسنہی و جمالہی و نورہی و کمالہی اسلام علیکم دوستو حسن نزا آج ایک سبا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم ہیں بے پیپل کے آفیس پہ اور آج ہم یہاں پہ ایک پڑی سبرز پوڈکاسٹ جو ہیں وہ کرنے لگی ہیں اور جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے تھوڑا سا کانٹوورشل ہے لیکن میرا خیال آپ کے لئے جاننا بھی ضروری ہے کہ ایسا کیا ہے یہ ٹاپک ہم آج جو بات کریں گے ہم بات کریں گے نیپوٹیزم پر یہ جو اداروں میں نیپوٹیزم ہوتا ہے پورٹیکلوری ہم آرپیٹ سیکٹر کی بات کریں ٹیک سیکٹر کی بات کریں تو یہ نیپوٹیزم ہے کیا نیپوٹیزم کی نقصانات کیا ہیں اور جو نیپوٹیزم ہے کیا اس کے کچھ فائدے بھی ہیں یا نہیں ہیں دوستو اس ایمپوٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے کے لئے ہم نے تعاوت دیئے one of the seasoned HR professional of Pakistan ladies and gentlemen ان کا نام ہے نیزہ حاور نیزہ حاور is currently working as a manager HR at technicality آئیے نیزہ سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا expert opinion نیزہ sisters thank you very much for joining us today and I am super excited کہ آج اب پھر ہمارے ساتھ ہے ایک پہلے بھی ہم نے پورٹکاست کی تھی اور وہ بہتی سبردست تھی اور پڑے چیس کی ویوز آئے تھے لیکن کیونکہ آج نیتہ ہم بات کریں گے نیپوٹیزم کی اوپر آج ہم بات کریں گے پتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا کانٹو ورچال ہے اور جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا تو تم نے کہا تھا کہ حسن بھائی یہ دیکھیں یہ جو ہے نا تف ٹاپک ہے لیکن خیر زندگی میں ہی سب ٹاپکس آتے ہیں تو نیزہ پہلے ہمیں بتائیں گے نیپوٹیزم ہے کیا اور یہ نیپوٹیزم اتحاروں میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے کیا کیا نقصانات جی حسن بھائی بسیکلی سب سے بہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ نیپوٹیزم بسیکلی ہے کیا نیپوٹیزم اس جس لائی کے ہم لوگ فیور دیتے ہیں مطلب کچھ جو ہے ایک ایسی پوزیشن پر لوگ ہوتے ہیں سینئر پوزیشن پر جن کے پاس آثورٹی ہوتی ہے وہ آثورٹی کا میسیوز کرتے ہیں مطلب میسیوز اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اپنی فیاملی اس کو اپنے فرنڈز کو پریارٹی دیتے ہیں دیکھیں تو سام ایکسٹین ایس گڑ بٹ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کومپیٹنٹ ہے جو اس پوزیشن کے لیے لائک ایلیجیبل ہے پر وہ میٹ کر تو ایس ریلی گر بٹ اگر وہ پریٹیریہ کو میچ نہیں کر پا رہا وہ میس پیٹ ہے تو اس سے کیا ہوتا اس سے بہت سارے جو ہیں ایشیوز کلیئیٹ ہو رہے ہیں اس تائم شاید ہمیں فیل نہیں ہوتا بٹ ان فیوچر ہمیں اس کے بہت سا کونس سکرنے پڑتے ہیں تو بیسی کے لیے نیپرٹیسم جو ہے وہ کمپنی چلا رہا ہوں تو میرا بیٹا ہی آئے یعنی میرے بھائی کا بیٹا آئے یا پھر میری بہن کا بیٹا ہے جو کمپنی کو سمبھال لے کیوں نہیں ہم ایک competent CEO hire کرتے competent chief for paying officer hire کرتے لوگوں کا یہ mindset کیوں ہے دیکھیں میں آپ بتاتی سب ان کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ وہ کسی باہر کے بندے پر trust کریں even تو وہ competent ہیں وہ eligible ہیں لیکن ان کو پر trust نہیں ہوتا اس کا جو اگر ہم دیکھیں گے nepotism in hiring اس کا اگر اگر benefit دیکھیں تو صرف یہ ہی ایک benefit ہوتا ہے جو کہ employer کو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ فیکٹر تو ہوتا ہے کئی دفعہ آپ نے بھی مس use کرتے ہیں وہ کہتے ہیں زیادہ I guess وہ زیادہ مس use کرتے ہیں بہت اس میں ہوتا ہے کہ آپ پرداداری کرتے ہیں انکو پردہ ڈالتے ہیں تو جو کہ غلط ہوتا ہے جس کی بہت سارے ہمیں پھر consequences face کرنے پڑتے ہیں not in terms of not in monetary terms ہماری جو ہے ایک organization کے structure maintain ہماری ساری چیزیں disturb ہوتی ہیں ہمارے employees disturb ہوتی ہیں ہماری employees کا trust وہ shake ہو جاتا ہے آپ کے ریٹنشن ریٹ اس میں بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے ہوت سارے issues آتے ہیں لیکن نزا ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کرتی ہیں تو اوپر جو مالکان ہوتے ہیں وہ یہاں even managers بھی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو یار اگر میں نے رکھا ہے اپنے بہن کو یا بھائی کو بھائی وہ میری employees کی طرح ہیں ہاں ان کو ویسا ہی treat کروں گا جیسے کہ یہ سارے ہیں کیا ایسا ہوتا ہے دیکھیں کہتے تو سب ہے اور ایسا ہوتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہی کہ ایشوز آتے امپلوئی پتا ہوتا ہے اگر آپ کنٹینیوز لی رہے ہیں آپ شوو بھی کروا رہے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ فیور تو جب ایسے کیسز آتے ہیں تو جو ادارے میں جو لوگ کام کرے ہوتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اگر انہوں نے اس کو اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو فیور دی رہی ہے ٹھیک کرتے رہے پھر ہم جو ارگنیزیشن چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے آپ کو لگتا کہ جو پولیسیز ہیں وہ بھی ان کے لئے سپیشل بن جاتی ہیں اور ان کو انعامات بھی دیے جاتی ہیں کاری یہ کر دی وہ کر دی جو ایمپلوئیس پہ ہے وہ کیا تھا اس کا ایمپیکٹ جاتا ہے دیکھیں جو آپ کے ہارڈ ورکنگ ایمپلوئیس ہیں جو دن رات ایفٹ کر رہی دیکھیں ان کا ایٹ ٹائن پہ جا کے ان کا انٹرس ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اتنی ایفٹ کے بات بھی جو جو انکوپٹنٹ ہے دیکھیں اگر تو بھائی کامپٹنٹ ہے تو بلکل کریں ضرور کریں آپ ان کو فیور بھی کریں سب کچھ کریں بات ایف انکوپٹنٹ ان دی ڈوانٹ ڈیزر 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 جو کرتے ہیں ان کا حق مار کے اپ اپنے جاننے بلوں کو دے رہے ہیں تو دیکھ اس سے پہلی بھی بولیا کہ ریٹینشن میں پر بلکل آتی ہے پہ وہ لگ ریزائن ایسی ایک فیمیلی بھن جاتی ہے کبھی ایسا ہوا آپ کے اس پورے ٹینور میں کہ آپ نے جھگڑے دیکھی ہوں لڑے آفیس میں یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا کیونکہ اکسر اپاتھ ہو جاتا ہے خرمی بھی جب فیمیلی ہوتی ہے اور پھر وہ ارگنیزیشن بھی رن کری ہوتی ہے میں ایک کنسولٹنٹ کام کر رہا تھا تو وہاں پر میں نے ہی دیکھا کہ ہسپنڈ اور وائف وہ ریڈائی کرنا شروع ہو گیا پچ پچا ہو گیا تو آپ نہیں سمیتے کہ وہاں پر جو اس طرح کی چیزیں ہیں کیونکہ بچپن سے ایک دوسری کے ساتھ ہوتی ہیں بین بھائی یا آفیس پہ بھی ڈسکشن کرے ہوتی بلکل ہوتا دیکھیں اب ڈیپینڈ کرتا دیکھیں اگر بہی بات حسن بھائی کی اگر کسی کو پتا اگر تو وہ کام پٹنٹ ہے تو وہ پروفیشنل بھی ہے وہ اگر جو اپر ایٹموسفیر خرید ہوا ہوا ہے وہ اس طرح کی چیز نہیں کریں گے بٹ اگر انکامپیٹن دیار نوٹ پروفیشنل تو وہ پھر لڑائیاں بھی کرتے ہیں وہ بہس مبائی سے بھی کرتے ہیں وہ کافی مستے جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور بلکل اس سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس کے سائیڈ افکٹ ہوتے ہیں انپلائی خراب ہوتا ہے انپلائی سپر ختم ہو جاتا ہے یہ سہی ایک فائنل قویسٹن یہ بتائے گا جب آپ ہائرنگ کرتے ہیں ہائرنگ کرتے ہوئے کیا آپ یہ فارم کرواتی ہیں اس پر پوچھتے ہیں کہ آپ کا اس ارگنیزیشن میں کچھ ریلیٹیو کام کر رہا ہے کچھ اس بلکل میرا ایک پروپر ایک فارم ہے جس میں ان سے پوچھتی ہوں اور میرا یہ طریقہ ہے کہ میں انٹرویو میں بھی لازمی پوچھتی ہوں کہ آپ اگر انٹرویو کے لیے آئے ہیں تو آپ نے جاب پوسٹ دیکھی تھی ہیں اگر آپ کو کسی نے ریپر کیا ہے تو آپ ایسے ریلیٹیو جب بھی ہم ہائیرنگ کریں تو کم ہم دیکھ سکی اور بڑے مسئل مسائل ہوتے ہیں سسٹر چھٹی کرتے ہیں وہ کٹھے چھوٹی کرتے ہیں وہ چھوڑ کی جاتے اچھا وہ آتے بھی کٹھے دیلی بیسیز بے تو خیر یہ ایک ایس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے and ایس دیلی آپ سکری بھی نیفر بیسیزم کے بارے بچائے اور جو آپ نے پوائٹ بیو شیر کیا دیلی سسر روز امیزنگ واندرفول پوائٹ بیوشن آپ شکریہ آئی بیو اور آئی بیو شکریہ دیکھنے که ویش کٹھے آئی انشاءاللہ تالا ایک نئی 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 گیس کے ساتھ آپ کی ایس میں زبارہ حاضر ہوں گے